ہلو ایبری بان بیلکم بیک ٹو مائی کلاس تو یہاں اس کلاس میں ہم سولو کر رہے ہیں ککشہ دس انگری جی کا موڈل پیپر اور یہاں ہم سولو کریں گے اس کا سیکسل نمبر ڈی جو ٹیسٹ بک کے اوپر آدھا رہی تھے تو آئیے سولو کرتے ہیں اس پیسیز کو میریز گفٹس آر میننگ لیس یعنی میریز گفٹس جی ہوتی ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے بینا ایک طرح کی میٹھی روٹی جس کا نام بول ہوتا ہے اس کے بینا یعنی بول نہیں ہے تو ساری کی ساری میریز گفٹ ہے وہ بیکار ہے جسٹ از اے پارٹی اور اے فشٹ چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے کوئی فشٹ ہو یا کوئی بھوز ہو لوجے جیٹ سار بینا بریڈ کے وہ اپنا چار مکھو دیتے ہیں کہنے کا ملہ پارٹی یا فشٹ میں بریڈ بہت جروری ہوتی ہے not enough can be set پریابت نہیں کہا جا سکتا to show یہ دکھانے کے لیے how important کی کتنا مہتپون ہوتا ہے اے بیکار can be for a place ایک گاؤں کے لیے the lady of the house کسی بھی گھر کی جو مالکن ہوتی ہے must prepare sandwiches اسے sandwich پکانی پڑتی ہے on the occasion of a daughter's engagement اپنی پتری کی سگائی کے وقت یعنی پتری کی سگائی ہوتی ہے ماننی جیے تو یدھی land lady یا house lady یا اس میں sandwich نہیں پکاتی ہے تو وہ سگائی کا سارا چارم بیکار ہے cakes and ballinas are a must for christmas اور cakes and ballinas christmas کے اوپر جلور ہی پکائے جاتے ہیں as well as other festivals ٹھیک دوسرے تیوہاروں کی طرح بھی thus the presence of the bakers فرنانس تو اس طرح بیکر کی جو فرنانس ہے یعنی بیکر کی جو بھٹی ہے بھٹی کی جو اوپستتی ہے enables کسی گاؤں میں it's absolutely essential وہ بہت جلوری ہے اتی آوشک ہے the baker اور bread seller کوئی بھی بیکر جس کو ہم bread seller بھی کہتے ہیں of those days ان دنوں میں تو ان دنوں میں یہ جو bread seller اور جو baker ہوا کرتے تھے head peculiar dress ان کی ایک عجیب طرح کی پوشاگ تھی ایک بسیش طرح کی پوشاگ یہ پہنتے تھے known as the kabai جسے kabai کے نام سے جانا جاتا ہے it was a single piece long frog یہ ایک ہی کپڑے کی بنی ہوئی ایک لمبی سی frog جیسی ہوتی تھی reaching down to the knees جو گھٹنوں تک لمبائی کی ہوتی تھی in our childhood ہمارے بچپن میں 20 ہم نے دیکھا ہے bakers کو wearing a shirt ایک سرڈ پینے ہوئے and trousers اور پجاما پینے ہوئے which were shorter than full length once اور پجاما جو ہے پوری لمبائی کے پجامے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا and longer than half pant لیکن half pant سے تھوڑا لمبا ہوتا تھا even today آج بھی anyone who wears half pant آج بھی جب کوئی بیکتی اس طرح کا half pant پہنتا ہے which reaches just below the knees جو گھٹنوں سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے invites the comment تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے that he is dressed like a pedder کہ اس نے ایک pedder جیسی کپڑے پہن رکھے ہیں تو آئیے یہاں پر اس کے کچھ questions ہیں جو ہم solve کریں گے جیسے question number 1 دیکھئے sweet bread is an on edge جیسا کی paragraph میں آپ نے پڑھا کہ sweet bread کو جانا جاتا ہے کس کے روپ میں تو یہ آنسر آپ کا سہی ہے ball کے روپ میں second دیکھئے of the house must prepare sandwiches گھر کی کس کو sandwich پکانی پڑتی ہے تو لیڈی کو تو یہاں پر ہم لیڈی پڑھ دیں گے یہ آنسر کریکٹ ہے یعنی lady of the house must prepare sandwiches اب تھرڈ والا question یہ question ہے جو paragraph میں چھانٹ کے لیڈا آپ کو what is must for christmas یعنی christmas پر کیا چیز ضروری ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا cakes and ballin ass are must for a for christmas christmas کے لیے cakes اور ballin ass ضروری ہوتی ہے اب اگلا question پوچھے جا کبھائی کبھائی کیا ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کبھائی ہے کبھائی کیا ہے پوشاگ ہے یعنی the baker اور bread seller of those days had a peculiar days known as the kبھائی یہ اس کا answer ہم لکھ سکتے ہیں اگلا question دیکھئے find out the word from the passage which means یہ آپ کو ملتا ایک سب تلاس کرنا ہے presents کا اس میں آیا gift تو gift ہم اس کو لکھ دیں gifts بھووچن میں لکھ دو آپ یہ fourth دیکھئے find out the word from the passage which has opposite یہ opposite word لکھنا ہے آپ کو شور کا شور کا مل خٹا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم sweet کر دیں گے sweet یہ پیراگراف نمبر 13 یہ 13 دیکھئے read the following passage and answer the questions given below اس passage کو پڑیئے اور نیچے دیوئے پرسنوں کے جواب آپ کو دینے اب اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں the moon was coming up in the east پورو کی طرف سے چندرمہ کا ادھے ہوا آسمان میں behind می 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 مجھے ای ای پرسن تھا to be alone high up above the sleeping country سائٹ نیچے سوئے ہوئے لوگوں یعنی گاؤں جو تھے جن میں لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر ہوائی جو میں بیٹھ کر کے جب میں اوپر تھا تو میں بڑا خوش تھا flying my old Dakota aeroplane اور میں اڑھا رہا تھا میرے پرانے Dakota ہوائی جاز کو over France کے اوپر ہوتے ہوئے back to England اور باپیس جا رہا تھا England کے لئے I was dreaming of my holiday میں میری جو چھٹی تھی اس کی سپن دیکھ رہا تھا and looking forward اور جو ہے انتجار کر رہا تھا to being with my family میرے پریوار کے ساتھ ہونے کا I looked at my watch میں نے گھڑی کی طرف دیکھا 1 30 in the morning تو گھڑی میں صبح کے date بزرے تھے I should call Paris control soon I thought میں نے سوچا کہ مجھے ترنت ہی Paris control کو سوچنا دینی چاہیے اسے call کرنا چاہیے as I looked down past the nose of the aeroplane اور جب میں نے میری حوائی جاز کے نیچے سے پیچھے کی طرف دیکھا تو آئی سا تو میں نے دیکھا the lights of the big city بڑے شہر کی جو light یں تھی in front of me وہ میرے سامنے تھی I switched on the radio میں نے radio کو on کیا چال کیا switch on کیا and set اور کہا Paris control Dakota DS 088 here اس طرح میں نے ان کو بتایا can you hear me کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں I am on my way to England over اور میں ان کو سوچنا دی کہ میں England میرے رستے پر جا رہا ہوں over اب یہ questions ہے پہلا دیکھئے the moon was coming up چندرمہ اوپر آرہا تھا چندرمہ کہا آرہا تھا اوپر کونسی دیسہ میں تو یہ east میں آرہا تھا پورو کی دیسہ سے the stars were signing in the stars کہا چمک رہے تھے تو آسمان میں چمک رہے تھے کوئی کمرے میں چمک چمک گے نہ گھر میں چمک گے نہ اسکول میں چمک گے کہا چمک گے سک میں تھرڑ والے دیکھئے why was the writer happy writer happy کیوں تھا تو یہ اس کا answer ہے i was happy to be alone high up above the sleeping country site flying by all ڈیکوٹا aeroplane over france back to in land اب اگلا question دیکھئے what was the writer flying یعنی writer کیا اڑا رہا تھا تو اس کا بھی یہاں پر نام آرہا ہے the writer was flying his old ڈیکوٹا aeroplane یہاں پر کچھ question number 5 دیکھئے آپ write the similar word of the following from the passage یعنی rest کا similar word یہاں پر ڈون لائے ریش ریش کا مل لب بیسے آرام کرنا ہوتا ہے تو اس سے مل تر جل سبت آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے اور یہ اس سے مل تر جل کوئی اس پر سبت تو میں نے بھی اس میں نہیں دیکھا لیکن ہیپی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں اگلا دیکھئے write the opposite word of the following from the passage dull یعنی dull کا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے opposite word dull کا سست ہوتا ہے تو اب اس کا بھی کوئی ملتا جلتا اس میں سبت آیا نہیں مجھے دکھائی نہیں دیا dull dull کا bright بھی ہو سکتا ہے sign بھی ہو سکتا ہے تو ہم signing کر سکتے ہیں ڈل کا signing آگے question number 14 میں کیا ہے کہ آپ کو questions ہیں اور اگلے ویڈیو میں ہم اس کو solve کریں گے تب تک کے لیے have a nice time thank you very much for watching